السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین امیت کرتا ہوں آپ سب خریو تافیت کے ساتھ ہوگے آئیے انشاءاللہ عزوجل آج کی اس ویڈیو میں اردو کتاب انوار شریعت کا پارٹ نمبر تیتیس پڑھیں گے اور اس سے پہلے نماز کی سنت نماز کے واجبات ہم پڑھ چکے بتیس پارٹ تک اور آج کی اس پارٹ میں ہم پڑھیں گے قرآت کا بیان قرآت یعنی جو قرآن سے ہم سورت کو پڑھتے ہیں سور فاتحہ کے بعد تو یہ قرآت کہہ راتی ہے تو قرآت کا کیا نماز میں مقام ہے ضروری ہے پڑھا نہیں پڑھا چھڑ گیا تو کیا کرنا ہے سورت نہیں پڑھی یہ سب سوال جاپ کی سورت میں بتا جائے گا تو اسے توجہ کے ساتھ سنیں کیونکہ کبھی نہ کبھی کسی کے ساتھ یہ مسئلہ ہو جاتا ہے یا پھر اپنے ساتھ نہ ہوا تو کسی دوسرے کے ساتھ ہوتا ہے وہ پوچھتا ہے تو ہم اس کو نہیں بتا باتے چونکہ ہمیں خود کو معلوم نہیں ہوتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ اس علموں کو حاصل کر کے خود بھی اسے یاد رکھے اور دوسرے تک بھی پہنچانے کی کوشش کریں دیکھیں سوال اگر سورہ فاتحہ یعنی الحمدو شریف ہے سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد سورت ملانا بھل جائے اور رکو میں یاد آئے تو کیا کرے دیکھیں جواب اگر سورت ملانا بھل جائے اور رکو میں یاد آئے تو کھڑا ہو جائے اور سورت ملائے پھر رکو کرے اور اکھیر میں اکھیر میں یعنی لاشٹ میں سجدہ سہو کرے یعنی اگر دو رکاتے تو دوسری رکات کے قائدے میں چار رکاتے تھے چوتھی رکات کے قائدے میں لاشٹ میں اتہیات پڑھ گی جو سجدہ سہو کا جو طریقہ ہوتا ہے اس کے مطابق کرے دیکھیں پھر ناکس سوال فرض کی پہلی دو رکاتوں میں سورت ملانا بھل جائے تو کیا کرے کیونکہ اس میں تو واجب ہوتا ہے دیکھیں جواب فرض کی پہلی دو رکاتوں میں یا بیچ میں تھوڑی سی مشٹک یوں ہے کہ فرض کی پہلی دو رکاتوں میں پڑھیں تو بیچ میں آئے گا تیسری اور چوتھی میں پڑھ لے ٹھیک ہے یعنی دو رکات شروع میں ملانا واجب تھا لیکن وہ واجب چھوڑ گیا اب یاد ہے تو تیسری چوتھی میں ملالے ٹھیک ہے پڑھیں اور سدہ سہو کرنا ہے یہ واجب ہے کیونکہ واجب ترک ہوا تو سدہ سہو واجب ہوگا اور دیکھیں مغرب کی پہلی دو رکاتوں میں بھل جائے تو تیسری میں پڑھیں اور ایک رکات کی صورت جاتی رہی تو اکھر میں سدہ سہو کریں ٹھیک ہے اچھا دیکھیں اب آگے سوال ہے اگر فرض کی پہلی دو رکاتوں میں سے کسی ایک میں صورت ملانا بھل جائے اور رکو کے بعد یاد آئے تو کیا کریں ٹھیک ہے تو دیکھیں اس کا بھی جواب دیکھ لیجئے کہ تیسری یا چوتھی میں اچھا تیسری یا نوٹیفیکشن شال ہوئے اس لئے اس کو بند کر دیا جائے نیٹ کو تاکہ بیچ میں ڈسٹرم نہ ہو یہاں چلے دیکھیں تیسری یا چوتھی میں سور فاتحہ کے ساتھ صورت ملائے اور سجدائی سوحاؤ کریں سوال اگر سنت یا نفل میں صورت ملانا بھل جائے اور رکو کے بعد سجدہ وغیرہ میں یاد آئی تو کیا کریں اب بات چل رہی ہے سنت یا نفل کے انہیں پہلے فرض کا پورا معاملہ کلیر ہو گیا تب دیکھیں جواب اکھیر میں سجدائی سوحاؤ کریں اچھا پھر پہلی رکعت میں جو صورت پڑی پھر اسی صورت کو دوسری رکعت میں بھول کر شروع کر دیا تو کیا کریں یعنی پہلے میں بھی سور فلق پڑی دوسرے میں بھی اسی کو شروع کر دیا کیا کریں جواب اسی صورت کو شروع کر دیا تو اسی کو پڑے اور قصدن ایسا کرنا مکروح تنزیہی ہے ہاں اگر دوسری صورت یاد نہ ہو تو حیرج نہیں یعنی اگر شروع کر دیا جیسا کل اعوذو بھی اتنا پڑھ لیا پھر اسی کو پڑھ لینا ہے پھر اس کو بیچ میں چھوڑنا نہیں ہے ٹھیک ہے چونکہ واجب ہے پھر صورت کو پورا کرنا اور دوسرا یہ کہ اگر یوں کہہ لیجئے جھان بچ کر پھر ایسا کر رہا ہے یعنی یاد ہے علم طرح سے ناس تک دس صورتیں پھر بھی پڑھ رہے تو پھر یہ مکروح تنزیہی ہے نماز تو ہو جائے گی لیکن مکروح تنزیہی نماز کو بھی دورانہ مستحب ہوتا ہے ٹھیک ہے اور رئی بات یہ ہے کہ سواب کم ہو جائے گا دیکھیں آگے دوسری رکعت میں پہلی والی سے اوپر کی صورت پڑی یعنی پہلے میں پل یا یوالکافرون اور دوسری میں اِنَّا اَعْتَئِنَا پَڑی تو کیا حکم ہے ایسا ہوتا ہے کبھی آپ نے دیکھا ہوگا بہت اوقات کیونکہ ایک صورت کی ترتیب ہے کرم وائز ہے لائن سے ہے کہ علم طرح اس کے بعد سورہ قریش پھر سورہ معون اس طرح لائن سے ہے نا قرآن میں تو اسی طرح سے ہمیں پڑھنی ہے جواب دوسری رکعت میں پہلی والی سے اوپر کی صورت یا آیت پڑھنا مکروح تحریمی اور گناہ ہے مگر بھول کر ایسا ہو تو نہ گناہ ہے اور نہ صدیہ یعنی بھول کر اگر پڑھ لیا تو کوئی حرج والی بات نہیں ہے آگے دیکھیں بھول کر دوسری رکعت میں اوپر کی صورت شروع کر دی پھر یاد آیا تو کیا کرے یعنی بھولے سے ہی شروع کر دی جو شروع کر چکا ہے اسی کو پورا کرے اگرچہ ابھی ایک ہی ہر پڑھا ہو یعنی دیکھ آگے سوال پہلی میں علم طرح کیفہ سورے فیل اور دوسری میں لیلا فی چھوڑ کر ارائیت اللہ دی پڑھنا کیسا یعنی بیچ والی صورت کو چھوڑ دی آپ بڑی پڑھ رہا ہے علم طرح سے ارائیت اللہ دی بڑی ہے جواب دیکھئے کہ دوسری میں ایک چھوٹی صورت چھوڑ کر پڑھنا منع ہے اور بھول کر شروع کر دی تو اس کو ختم کرے چھوڑنے کی اجازت نہیں انہی شروع کر دی ہے تو ٹھیک ہے ویسے دیان میں تو رکھنا ہی ہے کہ پہلے علم طرح پھر اس سے دوسری دیکھیں دو چیزیں ضروری ہے کی رات میں کہ پہلے صورت بڑی بھی ہو دوسری رقعت میں اس سے چھوٹی ہو پہلی سے اور اس طرح پہلی رقعت میں جو صورت پڑی اس کی ترتیب پہلے ہو فور میں جماعت اور امامت کا بیانم پڑھیں گے